سبسکرائب کیجئے اور بغل کے نوٹفیکشن بیل کو ضرور دبائیں سبسکرائب کیجئے اور بغل کے نوٹفیکشن بیل کو ضرور دیں سبسکرائب کیجئے اور بغل کے نوٹفیکشن بیل کو ضرور دیں سبسکرائب کیجئے اور بغل کے نوٹفیکشن بیل کو ضرور دیں دوسرے ٹیسٹ مقابلے میں دوسرے ٹیسٹ مقابلے میں دوسرا ٹیسٹ مقابلہ شاندار طریقہ سے ہوا تو آئی آپ سب ہی کو بتاتے ہیں سطوفانی مقابلے کی پوری ہائی لائٹ دوسرے سب سے پہلے شلنگا ہے کپتان کرو نارت نے اور بھارت کے کپتان روئی شرما آمنے سامنے آئے ٹوس کیلئے روئی شرما اور کرو نارت نے جب ٹوس کیلئے آئے تب بھارتی ٹیم کے کپتان روئی شرما نے ایک اور بار کارنامہ کیا اور اس بارت ٹوس زید لیا جی ہاں دوستو روئی شرما نے ٹوس زیتہ بلے بازی کرنے کا فیصلہ کیا ایسے میں میاں کا گروال اور ان کے ساتھ روئی شرما صلاح میں بلے باز بن گرہا ہے اور بھارتی ٹیم کی شب شروعات کرنے کے لیے آئے لہی شروعات حصے زیادہ قراب رہی بھارتی ٹیم کی دوستو میاں کا گروال جب ان کے سامنے جایہ وکرامہ گیند بازی کرنے آئے تب وہ اس گیند کو پڑنے ہی پائے اور وکرامہ LBW کی اپیل کرنے لگے لیکن اتنے ہی دیر میں رن لینے کے لیے دوڑ پڑے میاں کا گروال دوستو آف صاحبی کو بتاتے دوسرے انس ایم پیار نے اشارہ کیا کہ یہ نو بال ہے اب LBW کی اپیل تو ہو نہیں سکتی نو بال پہ لیکن ڈک ویلا نے ادھر سے رن آؤٹ کر کر رکھ دیا میاں کا گروال کو کیونکہ وہ رن لینے کی چکر میں کافی آگے نکل چکے تھے جس کے چلتے ایک عجیب و غریب طریق سے نو بال پر رن آؤٹ ہو بیٹے میاں کا گروال کرکٹ کے اتحاس میں ایک انو کا کارنامہ ہوا ان کے بعد روحی شرما اور حنوما بیہاری جو کی تیسرے نمبر پر آئے تھے دونہ نے مل کر پارٹنرشپ کرنے کا فیضلہ کیا روحی شرما ہی بلے بازی کر رہے تھے اور حنوما بیہاری بلے بازی کر رہے تھے لیکن تب ہی ایم بول دینےہ کو پڑھنے ہی پائے روحی شرما دوستو ایم بول دینےہ کی آگے آتی بھی گیند کو ٹچ کرنے کی چکر میں کھیل بیٹے روحی شرما دوستو اس طریقے سے وہ ٹچ کرنے کی چکر میں گیند کو کھیل تو بیٹے لیکن بغل میں گھڑے دھنن جایا نے اس طریقے سے ان کی کیچ پکڑ لی اور اسی کے ساتھ کپتان روحی شرما بھی اپنی وکیٹ گوا بیٹے دوستو پندرہ رنم بنا کر ایم بول دینےہ کی گیند پر پچیس گیندوں کا سامنا کرتے ہوئے روح شرما آؤٹ ہوئے ایسے میں ان کے بعد میدان پر پلے بازی کرنے آئے ویرات کولی بعد ویرات کولی بھی زیادہ دیر میدان پر ٹک نہیں پائے تو ایم بول دینےہ کی اس گیند کو پن نہیں پائے ویرات کولی گیند ان کے پیٹس کے بیچوں بیچ لگی جس کے چلدے ایمپائر نے انہیں لبیو آؤٹ دیا دوستو انہوں نے ریویو بھی نہیں لیا جس کے چلدے ویرات کولی دیس رنم بنا کر دھانہ جایا کی گیند پر لبیو آؤٹ ہوئے ان کے بعد ہنمہ ویہاری اس طریقے سے آؤٹ ہوئے دوستو اکتیس رنم بنا کر ہنمہ ویہاری جایا وکرمائی گیند پر وکیٹ کیپر ڈک ویلا کو اس طریقے سے گیچ دے بیٹھے اور ہنمہ ویہاری جو کی دیس رنم پر آئے تھے یہ اکتیس رنم بنا کر آؤٹ ہو کر رہے گئے دوستو ان کے بعد میدان پر شریہ ایئر نے بہترین بلے بازی کی اور ساتھ ساتھ اس مقابلے میں اپنا توفانی اردشہ تک بھی پورا کیا اور انتہ تک بلے بازی بھی کی لیکن ویگٹ کیپر بلے بازری شب پند اس بار اپنا جادو میدان پر نہیں بھی کر پائے دوستو ان چالیس رنم بنا کر ایمبول دینیا کی اس گیند کو پند نہیں پا پند اور اس طریقے سے بولڈ ہو کر رہے گئے دوستو اپنے اردشہ تک چھو گیری شب پند اور ان چالیس رنم بنا کر ایمبول دینیا کی گیند پر پوری طریقے سے بولڈ ہو کر رہے گئے دوستو ان کے بعد اصار جڑے جا بھی اس طریقے سے آؤٹ ہوئے ایمبول دینیا کی شارٹ گیند پر سلپ میں گھڑے تیری منے کو اپنی کیچ دے بیٹھے ساتھ جڑے جا اس طریقے سے اور یہی پر ساتھ جڑے جا ماتر چارن بنا کر ایمبول دینیا کی گیند پر تیری منے کو اپنی کیچ دے کر آؤٹ ہو گئے ان کے پادر پیچھ اندھن اشوین دھنان جاہ کی اس گیند پر سلپ میں اپنی کیچ دے بیٹھے اور اشوین بھی ماتر تیرہن بنا کر دھنان جاہ کی گیند پر ڈک ویلے کو اپنی کیچ دے کر آؤٹ ہو کر رہے گئے دوستو ان کے بعد اکجر پٹیل اس طریقے سے بولڈ ہو کر رہے گئے سرنگ اللہ کمال کی اندھر آدھی بھی گیند پر ماتر نورن بنا کر اکجر پٹیل بھی بودی ترقہ سے بولڈ ہو کر رہے گئے دوستو آپ بات کر لیتے ہیں اکجر پٹیل کی جنہوں نے اندھو تک بلے بازی کی دوسرے اینڈ سے وکٹے جا رہی تھی لیکن ایک اینڈ سے بلے بازی کر رہے تھے ٹیل اینڈر محمد شامی آئے بلے بازی کرنے کے لیے دوستو جایا وکرامہ کی گیند پر بڑا شاٹ کھیلنے کی کوشش میں محمد شامی ڈک ویلا جو کی بگٹ کی پر تھے انہی کو اپنی گیز دے بیٹے اور محمد شامی کی بھی پاری یہیں پر سمعبت ہوئی ماتر پانترن بنا کر محمد شامی بھی آؤٹ ہو کر رہے گئے نو بگٹ گین چکے تھے میدان پر ابھی بھی شریہ س آئیر اور جس پی بمرا بلے بازی کر رہے تھے ایسے میں دوستو آپ سابی کو بتا دے کافی بڑے بڑے شاٹ کھیلے س آئیر نے اور اپنی سینچری کے اوپر نظریں گڑا بیٹے تھے تو بیوڑا رن پر آ چکے تھے شریہ س آئیر ٹھککا لگانے کی چاہ میں کریس سے زیادہ باہر آ بیٹے شریہ س آئیر اور پیچھے ڈک ویلا نے انہیں سٹمپنگ آؤٹ کرا دیا بیانوں کے سکورٹ پر ماترہ آنٹ رن سے اپنے شدک سے چک گے شریہ س آئیر جس کے چلتے بھارتی ٹیم دو سو باہر دن پر آل آؤٹ ہو گئی ایسے میں شریہ لنکا اوتری اپنی پہلی نگ میں بلے بازی کرنے کے لیے اور بھارتی ٹیم کے دو سو باہر دن کا ٹرائل پورا کرنے کے لیے لیکن پہلا جھٹکا لگا شریہ لنکا کو کسال مینڈیس کے روپ میں جو مومرہ کیس باہر جاتی بھی گین کو پڑھنے ہی پائے اور بلے کا ہلکا سا ایج دے کر سلپ میں شریہ س آئیر کی گودی میں جا کر گیند گری اور یہیں پر کسال مینڈیس کی پہلی وکٹ گری جو ماترہ دو رن منا کر بومرہ کی گین پر آئیر کو اپنی کیس دے کر آؤٹ ہوئے دوستو ان کے بعد بلے بازی کرنے آئے دے تیری من نے دوستو یہ بھی بومرہ کیس گین کو پڑھنے ہی پائے یہ بھی گیند ایج لے کر شریہ س آئیر کی ہی ہاتھوں میں جا گری دو بار بومرہ اور آئیر کی جوڑی نے مل کر دو وکٹ نکالے ایسے میں تیری من نے ماترہ آن رن منا کر بومرہ کی گین پر آئیر کو اپنی کیس دے کر آؤٹ ہو گئے دوستو ان کے بعد کپتان کرو نارت نے اس سرگہ سے بولڈ ہو کر رہے گیا شامی کی تیز ترار گیند پر شامی کی اس گین کو پڑھنے ہی پائے اور کرو نارت نے جو کی کپتان تھے چار رن منا کر شامی کی گین پر بری درگر سے آؤٹ ہو گئے دوستو ان کے بعد اس سرگہ سے LBW آؤٹ ہو گئے دھانان جایا شامی کی یہ گیند تھی ماتر دس رن منا کر LBW آؤٹ ہوئے دوستو ان کے بعد اسا لنکا جر پٹیل کی اس گین پر بڑا شور تو کھیل بیٹے لین گیند پانٹری کے پار نہیں گئی نیچے گڑے ربی چندر ناشوین کی گودی میں جا کر گری اور یہاں ہی پر پانچوی وکٹ گری شامی کی اسا لنکا ماتر پانٹر منا کر اکجر کی گین پرنشوین کو اپنی کیجز دے کر آؤٹ ہو گئے سو پانچ وکٹ جانے کے بعد میدان پر اینجولو میتھیوز بلے بازی ہی کر رہے تھے اور کافی بہترین بلے بازی ہی کر رہے تھے دوستو انہوں نے بھاردی ٹیم کے سبھی گیند بازوں کو جم کر پیٹا اور اچھی بلے بازی کی ایسے میں وہ اپنے اردشتک پر بڑھ رہے تھے تیریالیس رن پر وہ آ چکے تھے تب ہی جسپیر بومرہ کے سامنے وہ فس کر رہے گئے دوستو باہر جاتی بھی جسپیر بومرہ کی اس گیند کو پڑھ نہیں پائے اینجولو میتھیوز تچ کرنے کی چکر میں گیند کو سلیپ میں مار بیٹے اور سلیپ میں ٹھہرے تھے روئی شرما جس کے چلتے ہیں اینجولو میتھیوز کی وکیٹ گری دوستو انجولو میتھیوز اس مقابلے میں آؤٹ ہو گئے تیریالیس رن بنا کر بومرہ کی گیند پر روئی شرما کو اپنی کیاس دے کر ان کے بعد ڈکویلا تیرہ رن بنا کر نا باگ گئے اور ایمبول دینے آشون نہیں ہے اسی کے ساتھ دونوں نے مل کر دن کو سمعب کیا دوستو پہلے دن کی کھیل کی سمبری کچھ اس طریقہ سے رہی پہلے اینج میں بھارٹی ٹیم نے دوستو پہلے اینجولوز رن لگائے اور بھارٹی ٹیم آؤٹ ہو گئی دوستو آپ بھارٹ کے اس پردیشن کو دس سنے سے کتنے نمبر دینا چاہیں گے اس کا جواب نیچے کومنٹ میں ایک بارہ ضرور بتاتے ہوئے جان دوستو دوسرے مقابلے میں ہوا کافی بڑا رومانج دوستو دوسرا اٹسٹ مقابلہ شروع ہو چکا ہے بھارٹ اور شریل لنکا کے بیچ میں دوستو اس مقابلے میں روئی شرما نے شاندار ترقصے ایک اور بار ٹوز جیتا شریل لنکا کے خلاف اور ٹوز جیتے ہی روئی شرما نے کیا بھلے بازی کرنے کا فیصلہ تب ہی پورا رومانج شروع ہوا دوستو بھارٹ کی طرف سے روئی شرما اور میاں گروال سلامی بھلے بازون کر آئے تھے لیکن تب ہی رومانج ہو چکا تھا دوستو آپ سے ابھی کو بتاتے ہیں وشوہ فرنانڈو کی اس گین پر کھیلنے سے پہلے ہی انہیں رکنے کا اشارہ کیا روئی شرما نے جیسے کہ آپ سکرینز پر دیکھ سکتے ہیں دوستو آدھی کریس سے بھی زیادہ دوڑ کر آ چکے تھے فرنانڈو جیسے انہوں نے روئی شرما کا اشارہ دیکھا تو وہ بری طرق سے بخلا گئے دوستو بعد میں روئی شرما نے سکرینز پر اشارہ کیا کہ وہ ڈسٹ اپ ہو رہے ہیں دوستو سامنے جو بلیک سکرین دہتی ہے وہاں پر کچھ لوگ آ گئے تھے جس کے چلتے آدھی کریس پر ہی فرنانڈو کو روئی شرما نے رکا دیا انہیں ہٹانے کیلئے دوستو لیکن اس کے بعد روئی شرما نے کافی مہان کام کیا دوستو انہوں نے اس کے بعد خود وشوہ فرنانڈو کے پاس گئے پتایا کہ وہ تھوڑا سا ڈسٹ اپ ہو رہے تھے سامنے کھڑے لوگوں کی وجہ سے ایسے میں انہوں نے خود بات جا کر فرنانڈو کو سنجھائی اور ہس کر یہی کہا کہ میری غلطی ہے میری وجہ سے آپ کو ڈسٹ اپ ہو گئے ایسے میں روئی شرما کا یہ کارنامہ دیکھ کر درشک کافی زیادہ خوش ہو گئے روئی شرما کی دریا دلی ایک اور بار میدان پر نظر آئی دوستو جس آپ سے روئی شرما نے فرنانڈو کو سمحالا اتنی بڑی غلطی کے بعد بھی وہ قابل تعریف تھی اپنی غلطی کو معنی روئی شرما نے اور وشوہ فرنانڈو کو یہ کہا کہ وہ ان کی غلطی تھی مجھے معاف کریے ایسے میں روئی شرما کی یہ دریا دلی دیکھ لوگوں کو کافی زیادہ خوشی بھی اور روئی شرما کی عزت اور بھی زیادہ بڑھ گئی دوستو آپ روئی شرما کی پلے بازی کو دس میں سے کتنے نمبر دینا چاہیں گے اس کا جواب ہمیں کومنٹ میں ایک بار ضرور باتاتے ہوئے چاہیں دوستو ہماری بھارٹی ٹیم نکل پڑی ہے ایک اور بار فتح حاصل کرنے کے لیے دوستو شری لنکا ونام بھارت کے بیچ میں ٹیسٹ سیری شاندار طریقہ سے چل رہی ہے ایسے میں بھارت اور شری لنکا کا آج دوسرا ٹیسٹ مقابلہ کھلا جانے والا ہے دوستو سب سے پہلے بھارٹی ٹیم کے سب سے بڑے کارنامے کے بارے میں بات کر لیتے ہیں جو شری لنکا کرنے والی ہے دوستو ٹوس کی اگر ہم بات کریں ٹوس میں بھارٹی ٹیم کے خلاف کیسے بھی کر کر شری لنکا ٹوس جیتنے ہی کوشش کرے گی کیونکہ اگر روئی شرما ٹوس جیتے ہیں تو سب سے پہلے بلے بازی کرنے کا ہی فیصلہ کریں گے جو کافی گھاتک ہوگا شری لنکا کے لیے دوستو آپ صاحبی کو بتا دیں ویرات کولی کے کچھ اتحاصی ریکارڈ ہیں چننے سوامی کے میدان پر سو آخری سینچوری ویرات کولی نے ٹی نائٹ ٹیسٹ مقابلے میں لگائی تھی